اور پاک بحیرہ نے سمندر میں منشیات مگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی جہاز پین ایس اسلط نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران شمالی بحیرہ عرب میں بڑی مقدام میں منشیات زب کی زب کی جانے والی منشیات کی بین رقوامی مارکٹ میں قیمت ہزاروں ڈالرز ہے آئی ایس پی آر آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ انلہ کے فضل کرم سے مسلمی کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکر بنصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدللہ پھر کڑا آپ کے سامنے جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بھئی بیٹے سے نہیں لی نا میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے آج کارکنوں نے ساکر بنصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ساکر بنصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی صدارہ سے ہٹا دیا تھا کارکن مجھے واپس لے کر آئے ہیں تو خاموش کیوں بیٹھیں ان کو خوشی منانے دیں نواز شریف کا نون لی کے جنرل کانسل اجلاس سے خطاب کہا مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر صدارہ سے ہٹایا کیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تمہارے بیٹے سے تو تنخواہ نہیں مانگی تھی جب بھی نون لی کی حکومت آئی ہم نے ملک کی تقدیر بدلی اگر ہماری حکومتوں میں ایک خلال نہ آتا تو پاکستان اس خطے کی بہت بڑی طاقت ہوتا بدقسمتی سے ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ اندیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جاری ہے ہم نے خود اپنے پیروں پر کل ہاریاں ماری ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں دوہدہ تیرہ میں بانی پی ٹی آئی کے پاس گیا اور مل کر چلنے کا کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا بنی گالا کی سڑک بنوا دیں میں نے سڑک بنوا دی مگر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی لندن چلے گئے اور دھرنوں کا پلین بنا مجھے کہا گیا استیفہ دیں اور گھر جائیں ورنہ تیار رہیں میں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں نواز شریف نے کبھی استیفہ نہیں دیا جنرل زہیر الاسلام نے کہا ہم نے مختلف پارٹیوں کو آزمان لیا اب تیسری فورس کو اجازت دی مگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے بانی پی ٹی آئی بتائیں تیسری فورس وہ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا بانی پی ٹی آئی ایمپائر کی انگلی کا ذکر کرتے تھے کیا یہی انگلی تھی شدید گرمی میں بترین لوڈ شیڈنگ شہری سرافہ احتجاج پر شاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خیلاف شہری سرکوں پر نکل آئے اکبر پورا اور قریبی علاقوں کے مکینوں کا شدید احتجاج شہریوں کا موٹر وے ایم ون بند کرٹ کے مظاہرہ مظاہرین اور پولس کے درمیان مظاہرات کامیاب مظاہرین نے موٹر وے کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا ملک بھر میں شدید گرمی کے لہر سبی میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ موجوداروں میں پارا 49 ڈادو میں پچاس کو چھو گیا پنجاب میں بھی موسم شدید گرم لاہر میں درجہ حرارت 45 اور ملتان میں سینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ پی ڈی ایم میں نے آئیدہ دنوں بارش گردالو دھواؤں اور طوفان کا الٹ جاری کر دیا پنجاب کے بلائی ازلا میں آن تھی بارش اور گردالو دھواؤں چلنے کا انکان لاہور، کسور، راولپنڈی، مری، ناروبال، خوشاب، سرگودھا اور میاں والی جھنگ میں بارش اور طوفان کی پیش گوئی وزیراعظم کی سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کہا چین پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم شراکت دار ہے چینی ٹیکسٹال انڈرسٹری کو پاکستان میں سنتیں لگانے کی دعوت دیتے ہیں حکومت چینی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی چینی پاشندوں کو فور پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی چین کے تاون سے گوا دربندرگاہ کو لوجسٹک کا حب بنایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پاکستان اور چین کے درمیان مقلف شعبوں میں تاون بڑھانے کے حوالے سے اجلاس مقلف وفاقی وزارتوں کے جانب سے پاکستان چین دو طرف اور معاشرے تعلقات کے حوالے سے تجاویز پیش ایک شخص جیل سے بیٹھ کر اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں جیل سے بیٹھ کر وہ بنایا ٹکٹیں بھی دے رہا ہے اہم اداریہ فواج کے خلاف بےہودہ گمراکن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے یہ شخص ہم پر پلانٹیڈ ہے آپ کا ٹارگٹ نہ کوئی جنرل ہے نہ کوئی پولٹیشن ہے آپ کا ٹارگٹ یہ ملک ہے آپ اس ملک کے خلاف لانچ کیے گئے ہو اس ملک کے خلاف لانچ کرنے میں آپ پہ بہت بڑی ہیوی انویسمنٹس ہوئی ہیں اور آپ نے کیا قصر نہیں چھوڑی جیل میں قید شخص پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی لڑائی کسی سیاسی جماعت یا ادارے سے نہیں پاکستان سے ہے یہ پلانٹیڈ ہے ہم پر مسلط کیا گیا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ اس نے شیخ مجیبور رحمان کو ہیرو قرار دیا غلط ویڈیوز چلا کر ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جیل میں بیٹھ کر حکومت بنا رہا ہے ٹکٹیں بانٹ رہا ہے اس کے آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں اس نے ملک کے خلاف گناونی سازش کی یہ قوم کو تقسیم اور غلط حقائق بیان کر رہا ہے قوم آنکھیں کھولے بانی پی ٹی آئی جھوٹ بول کر پاپولر ہوئے اس دن کو یوم تقبیر کو ہمارے ہی سیاسی ایک جماعت فخر کرنے کی بجائے کامیابی کے اس دن کو منانے کی بجائے اس کو مایوسی کے طور پر پیش کرتی ہے اصل میں یہ خود مایوس ہے خود ناکام ہے اگر شیخ مجیبور رحمان انہیں اتنے پسند تھے تو جب یہ خود اقتدار میں تھے تو اسے قومی ہیرو بنا دیتے اگر جب یہ خود اقتدار میں تھے اس وقت تو دوسرے لیڈروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ مجیبور رحمان نہ بنے اور اب خود قائدی آزم نہیں نینسل منڈیلا نہیں شیخ مجیبور رحمان بننا چاہتے ہیں بانی پی ٹو اے نینسل منڈیلا نہیں شیخ مجیبور رحمان بننا چاہتے ہیں پاکستان کامیاب ہوگا نومائی والے ناکام ہوں گے سینیٹر تلال چاؤزری کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کامیاب ہوگا تو انہیں اپنے دولے اقتدار میں ہیرو قرار کیوں نہیں دیا گیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفورٹ کر جائے جس طرح اٹائس میں کو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا آج ملکی میشد کو ناقابل تسخیر بنانے کا اہد کرتے ہیں نیب قانون ایک آمر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے چودہ روز آج اسمانی نیمار کو چالیس روز کرنے کا قانون افسوسناک عمل ہے واپس لیا جائے اس کالے قانون کی حمایت نہیں کی جا سکتی مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب رہتی ہے رہنما مسلم دیکھ نون خاجہ ساد رفیقہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام یومے تکبیر پر چیرمن جوائنڈ چیف اور سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسیز چیفز کی قوم کا مسلح افواج کی جانب سے مبارک بات یہ موقع 1998 میں پاکستان کے ایٹمی تجریبات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے اس سہم دن پر مسلح افواج مابر وطن کی خود مختاری اور وقع کے دفاع عظم کا عیادہ کرتی ہیں ہر لمحہ اور ہر قیمت پر قوم کا دفاع یقینی بنایا جائے گا پاکستان زندہ بات آئی ایس پی آر یومے تکبیر پر شہر شہر ریلیاں ملک کو دفاع لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانے پر تشکر کا اظہار چاہی میں کار ریلی قبائل امائیدین اور شہروں کی بڑی تعداد میں شرکت پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نارے کوئٹا پر شاور کرک اور صوبار میں بھی ریلیاں سیون سوسائیٹی سیاسی جماعتوں اور سماجی رہنموں کی شرکت انشریف رجھان میاوالی میں بھی شہروں کا ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی قازم وزیر داخلہ موسیل نکوی کا سیڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ شہروں کو ریلیف دینے کیلئے اہم فیصلے اسلامباد میں کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کے اجرا کیپیٹل ویس پیننجمنٹ کپنی کے قیام کا اعلان کیپیٹل سیف سیٹی اتھارٹی اور سی بیڈی اسلامباد کا بھی قیام اممہ میں لائے جائے گا اسلامباد کے شہروں کی سہولت کے لیے کیپیٹل واسا بنے گا شیرمن سیڈی اے اور چیف کمیسٹر اسلامباد محمد علی رندھاوہ کو تاز سومتیا گیا وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا کہ جلد اسلامباد کو مسالی شہر بنائیں گے ایمف کی آئندہ مالی سال پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کی پیشک ہوئی پاکستان کے تجارتی خسارے میں چار ارب سولہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر اضافے کا امکان آئندہ مالی سال پاکستان کی درامداد میں پانچ ارب اکیابن کروڑ ستر لاکھ ڈالر اضافے کا تخمینہ پاکستان کی برامداد میں ایک ارب پینتیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر اضافہ متوقع آئی ایمف کا نئے مالی سال میں پاکستان کی برامداد اور درامداد میں اضافے کا تخمینہ آئندہ مالی سال پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ کر ستائیس ارب بانمائی کروڑ ڈالر سے زائد ہو سکتا ہے ایمف حکام درامداد کا حجم ساٹھ ارب اٹھالیس کروڑ ڈالر اور برامداد بتیس ارب چھپن کروڑ ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے وزارت خزانہ پلسطین کی جد و جہد آزادی کے لیے تاریخ ساز زن سپین آئرلینڈ اور نورویہ کی حکومتوں نے پلسطین کو بازابتہ طور پر آزاد ریاست تسلیم کر لیا مشرقی بیت المقدس کو فلسطین کا دار الحکومت بھی تسلیم کر لیا گیا فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد ایک سو چالیس ہو گئی اسپانوی وزیراعظم نے کہا فلسطینیوں کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے امن فلسطین کا بنیادی حق ہے آئرش وزیراعظم نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا امن کی امید کو زندہ رکھنا ہے اسٹرائل کے غزہ میں آگ اور خون کی ہولی جواری رفات سیف زون پر بھی حملے اسپانوی بمبار میں پنتالیس فلسطینی شہید درجنوں زخمی ہو گئے شہدہ میں خواتینوں بچے بھی شامل سہونی فوج کی بمباری سے بناتزن کیمپ پر آگ لگ گئی بیشتر شہادتے جھلستن کے باعث امید شہدہ کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار پچاس تک پہنچ گئی اکیاسی ہزار چھتیس زخمی ہو چکے رفا میں اسرائیلی حملے دنیا کی شدید مضمت یورپی یونین کینیڈا اور قطر کا اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کا پابند ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز رہے مزیر خارجہ یورپی یونین رفا میں اسرائیل کے زمینی حملوں کی حمایت نہیں کرتے کینیڈا کا اعلان قطر کی بھی رفا میں قتلیان کی مضمت اسرائیل کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کے بجائے عمل دارامت کو یقینی بنانا ہوگا قطری وزیراعظم محمد بن عبدالرحمن کی گفتگو اکیوہ میں متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کا بھی رفا میں بمباری پر تشویش کا اظہار کہتے ہیں اسرائیل معصوم شہریوں کا قتلیان کر رہا ہے نہتے شہریوں پر حملے فوری بند ہونے چاہیے غزہ میں کسی محفوظ پناہگاہ کا نہ ہونا بائی سے تشویش ہے